بسم اللہ الرحمن الرحیم سر میرے سامنے سپٹیمبر دوزہ تئیس کا دیسیجن میکنگ کا کوئیسٹن ہے اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایک ٹھیک تھا ٹیکنیکل سوال ہے لیکن اگر کسی بندے کا بیسک دیسیجن میکنگ سٹراؤنگ ہے نا تو اس کے لیے سوال گراؤنڈ کرنا بہت آسان ہے ٹھیک ہے لیکن میں پھر آپ کو بتاؤں آپ کو سوچنا پڑے گا ہے سوال کو میں سوال کو ریڈ کرنا شروع کر رہا ہوں حبیب انڈسٹری is limited is engaged in the production of two products A and B ٹھیک ہے جی چلو یہاں ہم ایک چھوٹا سا ڈائیگرام بناتے جائیں بھئی یہ دو پروڈکٹس ہم بناتے ہیں یہ ہے A ٹھیک ہے جی اور یہ ہے ہمارے پاس B ٹھیک ہے جی دو پروڈکٹس ہم بناتے ہیں پھر both of which uses the same raw material raw material دونوں کا سیم ہے دونوں کا base material سیم ہے however manufacturing processes for these two products are completely different دونوں کا manufacturing process بہت different ہے یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ labor اور overheads اور machines یہ ساری چیزیں بھرکوڑ دیفرنٹ ہیں دونوں کی ٹھیک ہے following are the extracts یعنی ایک factory میں بھی نہیں بنتے یہ دوسرے الفاظوں میں آپ کہہ لیں following are the extracts from HIL's management accounting accounts for the last quarter quarter سال نہیں ہے latest quarter کا ہمارے پاس حساب کتاب ہے product A اور product B ٹھیک ہے جی یہ دو پروڈکٹس ہیں جو بننے ہیں دونوں الگ الگ factories میں بننے ہوں کیونکہ دونوں کا production process entirely different ہے اچھا جی پھر بھئی A کے بکتے ہیں پانچ لاکھ یونٹ اور B کے بکتے ہیں جی تین لاکھ ساٹھ ہزار یونٹ ٹھیک ہے جی اس کا ملہب ہے بھائیا A میرے پاس بکتا ہے پانچ لاکھ یونٹ اور B بکتا ہے میرے بچوں تین لاکھ ساٹھ ہزار یونٹ ٹھیک ہے جی بہتری انہوں کے جی کام پھر جی یہ نیچے دونوں کا سر پینل بنا وہاں آرہا ہے ایک پہ چار لاکھ کی sales ہے یعنی amount in thousands خرچے آرہے ہیں سر ہمارے پاس نیچے آرہے ہیں direct labor hours available 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 for product A ایک لاکھ اسی ہزار for product B ایک لاکھ پچیس ہزار بھائی product A کے لیے ایک لاکھ اسی ہزار کے labor hours موجود ہیں اور product B کے لیے ایک لاکھ پچیس ہزار کے labor hours موجود ہیں لیکن اگر آپ ان کی labor کا بغور جائزہ لیں گے تو یہاں آپ کو دو لاکھ گھنٹے نظر آرہے ہیں ایک اسی کی جگہ تو بھئی دو لاکھ کہاں سے آئے سر میبی overtime لگایا گیا ہو اور اگر میں یہاں دیکھوں تو ایک لاکھ بیس ہزار گھنٹے مجھے نظر آرہے ہیں رادن کے ایک پچیس اس کا مطلب ادھر پانچ ہزار ideal hours رہے ہوں گے تو اس کا مطلب میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ سر ادھر میرے پاس بیس ہزار کہیں جناب overtime ہے اور ادھر سر میرے پاس پانچ ہزار hours کیا ہیں ideal time ایسا اچھا دی آگے بڑھیں دوست there are no opening and closing inventories for both products کوئی پرانا stock موجود نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی closing stock ہم نے امید کی ہے کہ ہمارے maintain بھی کریں گے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس shortfalls in labor hours are covered through overtime چلو یہ تو clear ہو گیا کہ ہمارے پاس جو A بنانے پر 20R گھنٹے کی وجہ سے ٹھیک ہے جی overtime کا rate ہے 1500% of the normal rate اور idle time کے بھی ہم 80% of normal wages pay کرتے ہیں اس کا اردو زبان میں مطلب یہ ہے کہ اگر labor سر کام کرے گا normal hours سے کم تو ہم اس کو 80% wage دیں گے پورے normal hours تک کام کرے گا تو ہم سر اس کو 100% wages دے رہے overtime کام کرے گا 1500% wages دیں گے ٹھیک ہے جی سیدھی سی بات ہوگی سر آگے بڑھے جی 60% of factory overheads are fixed کون سے والے دونوں کی بات ہو رہی یہ جو factory overheads ہے ٹھیک ہے جی اس کا 60% fixed ہے اور 40% variable ہے ٹھیک ہے جی اور وہ کہہ رہا ہے variable جو ہے نا وہ direct labor hours کے حساب سے موگ ہوتا ہے 80% selling and marketing cost of each product are fixed your ہے اس کے آگے ایسے لکھ دوں 40% variable اور 20% variable باقی کیا ہے باقی fixed ہے چلو جی کافی حد تک چیزیں ہمارے سامنے clear ہو گئی ہیں اچھا اب آ رہا ہے ایک proposal ہی ایلز marketing department has recently explored a recurring recurring quarterly export recurring بار بار سر ایک ہمیں جو ہے وہ proposal ملائے کہ آپ ہر quarter پہ export کر سکتے ہیں ٹھیک جی کتنے پانچ لاکھ unit کس چیز کے product a کے لیکن آپ نے اس کو convert کرنا ہے سر y product بنانا ہے a convert کر کے اچھا ایک problem ہے سنو 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 مجھے بتاؤ a کی ایک sales ہوگی a کی cost ہوگی ٹھیک ہے جی آپ سے کہا جا رہا ہے یہ product a جو ہے نا ہم locally بیچتے ہیں اب ہم نہیں بیچیں گی اب ہم اس کو export کریں گے تو بتاؤ اس سے کیا effect کیا ہے سیدھی سی بات ہے کہ ہماری local sales ہے یہ چلی جائیں گی ختم ہو جائیں گی a کی sales lost local sales گئی اب اس کی جگہ کیا شروع ہو جائے گی export sales کیا a کی cost save ہوگی نہیں بھائی a کو تو ابھی وائے بنا کے بیچیں گے نا تو اس کا 3.9 کا بیچیں گے اور ہمیں یہ خرچے کرنے پڑیں گے جو نیچے آ رہے ہیں اس کا اردو زبان میں مطلب یہ ہے پہلے a کی cost آ رہی تھی مثال کے طور پر 60 روپے اور a کی sales تھی مثال کے طور پر 100 روپے local sales ہم نے کہا a اوپر 20 روپے sales گئی جی 100 روپے کا loss کیا cost save ہوگی نہیں ایک extra cost بھی آئے گی کتنے کی بابو 20 روپے اب بتاؤ میرے پیارے بچوں میرے پاس sales local گئی میرے پاس 60 روپے کی cost 20 روپے کا اور اضافہ ہو گیا یہ 60 روپے کی cost آتی رہے گی 20 روپے کا اور خرچہ ہو جائے گا تو اس incremental cost کی وجہ سے 100 روپے کی sales بھی دوس ہوگی اب بتاؤ میرے پاس سر export sales آئے گی کتنے گی ڈیرز ہوگی تو مجھے بتاؤ سر میرے پاس کتنے روپے کا net benefit ہے ایکس روپے کا اس کا مطلب ہے کیا کمپنی 100 روپے کی sales کر رہی تھی 60 روپے کی کمپنی کی cost تھی ہم 20 روپے کی cost اور بڑھا دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں اور ہم اس کو ایکس پورٹ کرنا شروع کر دیں گے ایکس پورٹ کریں گے تو سر ہمارے پاس 1500 روپے کی sales آئے گی اچھا ایک بندہ اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بھی لے کے چل سکتا ہے ایک بندہ کہتا ہے ہمارے پاس sales تھی 100 کی cost 60 profit کتنے کا آگیا 40 کا اب ہماری sales ہوگی 1500 اور ہماری cost ہوگی 80 اور ہمارا net profit کتنا ہوگا 70 تو incremental profit کتنا جو بھی بھی اس نے بھائی آ رکو 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 a کو convert کرنے کے لیے جو extra cost لگے گی اس میں آپ کام کریں گے جو بھی بھی لیے بھی 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 percent اوہ اس کا مطلب ہے a کو further process کرو گے تو a کی local sales جائیں گی a کی cost میں saving نہیں ہوگی اور اضافہ ہوگا a کی export sales آئیں گی اور b سے جو آپ cm کماتے تھے سر وہ بھی 40% کم ہو جائے گا کیونکہ آپ b کا بھی 40% حصہ بند کروگے اگو اے کی فردر پروسیسنگ پہ تو اس کا مطلب ہے اے جب فردر پروسیس ہوگا تو اس کے ایسپیکس کے آئیں گے اے کی لوکل سیلز اے کی لوکل سیلز گون اے کی جو ساٹھ رویے کی کانسٹ انکر ہو رہی یہ آتی رہے گی کیونکہ یہ بنے گا پھر اس کے بعد کنورٹ ہوگا سر ایک ایک ایکسٹرہ کانسٹ آئے گی کتنے کی بیس رویے کی یہ ہمارے پاس آئے گی سر پھر اس کو میں اسے لکھ دوں نیگیٹیو میں پھر جی پھر ہمارے پاس ایکسپورٹ سیلز آئے گی اور سر پھر ہمارے پاس بی جو ہے نا وہ چالیس پرسنٹ کم ہو جائے گا تو بی کی سیلز بھی چالیس پرسنٹ کم ہوگی اور بی کا سر ساتھ میں کاؤس بھی چالیس پرسنٹ کم ہوگا کیونکہ ہم بی نہیں بنائیں گے صرف بی کا جو ہے وہ ہم اٹھا کے مزدور اور مشینیاں استعمال کریں گے تو وہ ایکسٹرہ کاؤسٹ کے اندر کور ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے سر میرے پاس بی کا سی ایم لاؤسٹ یہ آ جائے گا اب آپ نے ایک ایکسپورٹ سیلز کے چکر میں ایک ایکسپورٹ سیلز کے چکر میں لوکل سیلز بھی لوس کی بی کا سی ایم بھی لوس کیا ایکسٹرہ کاؤسٹ بھی لگائی اور اب آپ چیک کریں کہ آپ کو آیا فائدہ ہو رہا ہے اس کے اندر یا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ایک سٹپ آگے بڑھتے ہیں ہم جناب اچھ سری چلو جی یہ ہمیں چاہیے ہوگا یہ ہم باہر سے خرید کے لئے کے آئیں گے پوائنٹ فائیو لیبر آرز دیز لیبر آرز آر کرنٹلی ایمپلوئیڈ بی ٹھیک ہے جی کیونکہ پوڈک بی کا آپ چالیس پرسنٹ حصہ کم کریں گے مشین کی وجہ سے تو اس کا مزدور بھی فارغ ہو جائے گا وہ مزدور کے آرز ہم یہاں لے لیں گے تو لیبر ہمارے پاس کہاں سے آئے گا جی لیبر ہمارے پاس آئے گا بی سے ایسا اب اس کا مطلب ہے کنورٹ کرنے کے لئے مٹیکل بازار سے لیں گے بی چونکہ چالیس پرسنٹ کم ہو چکا ہے تو لیبر وہاں سے فارغ ہو جائے گا پھر سر ہم انشورنس کاؤسٹ انکر کریں گے پوائنٹ فائیو ڈالرز کی ٹھیک ہے جی انشورنس کا خرچہ آگیا ہے ساری وہ کاؤسٹ ہے جو ایکسٹر کاؤسٹ ہے ویریابل سیلنگ سر چونکہ آپ اے کو اب نہیں بیچیں گے تو اس کی پوری جو مارکٹنگ اور یہ کاؤسٹ ہے سیو ہو جائے گی لیکن اس نے کہا جی ہم جب وائی بیچیں گے نا تو ہماری مارکٹنگ کاؤسٹ اس کا ستر پرسنٹ انکر ہوگی اس کا مطلب ہے سر ہمارے پاس کچھ سیونگز آئیں گی ان سیلنگ آوریڈز بھئی پہلے اے کو بیچنے میں پانچ روپے کا سیلنگ آوریڈ لگتا تھا اب چونکہ آپ یہ لوکل ہی نہیں بیچ رہے ہیں باہر بیچ رہے ہیں تو باہر بیچنے میں کہہ رہا ہے وائی پہ تین روپے کا خرچ آئے گا سر دو روپے کی سیونگ ہو جائے گی ایسا اب آگے دیکھتے ہیں اس کو پھر ایڈمن ایکسپینسز جو ہے وہ پوائنٹ سکس ملین پر منت چونکہ کوارٹر کا ڈیٹا ہے تو تین سے ملٹیپلائے کریں گے ون پوائنٹ ایٹ ملین پر منت انکریز ہوگا in order to ایکسپورٹ سیل دوں گی وہ تین سو روپے پر ڈالر جو ہے وہ ہمارے پاس ڈالر کا ریٹ ہے اور تین روپے تین اشاریہ نووے یا تین اشاریہ نائن زیرو ڈالر کا ہمارے پاس ایک یونٹ بائے کا بیکھے گا اے بن رہا ہے بی بن رہا ہے ہم نے کہا جی اے کو کنورٹ کر کے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں جو بی بن رہا ہے اس کو بھی فورٹی پرسنٹ کم کرتے ہیں اس سے مشین اور لیبر امووو کر دیتے ہیں اے کی کنورجن انٹو آئے میں اس کا مطلب ہے بھائیہ اے کی لوکل سیلز گئی اے پروڈیوز ہوگا فردر پروسس کرنے کے لیے بی کا چارلیس پرسنٹ لیبر امووو کروگے تو بی کا سی ایم بھی لوس ہوگا تو اے کی ایکسپورٹ سیلز آسل کرنے کے لیے اے کی لوکل سیلز بھی لوس کرو اے کو فردر پروسس بھی کرو ٹھیک ہے جی بی کا جو ہے وہ کانٹیبیوشن مارجن بھی لوس کرو ایسا اتنا سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے اور اب ہمیں ڈیسیجن لینا پڑ رہا ہے کہ آیا ہم اس کو کریں ایکسپورٹ کریں اس کو فردر پروسس کر کے بیچیں یا نہیں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اے کو ہم نے فردر پروسس کر کے بھائے بنانا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر بھار بیچنا ہے تو اے کی لوکل سیلز گئی فردر پروسسنگ پہ جو خرچہ آئے گا وہ بھی آئے گا ٹھیک ہے جی اور سر فردر پروسسنگ کے لئے جو لیبر چاہیے ہوگا اور مشین چاہیے ہوگا وہ بی سے موف کریں گے تو بی کو بھی کم کرنا پڑے گا تو اے کی ایکسپورٹ سیلز حاصل کرنے کے لوکل سیلز گئی کاسٹ ایڈیشنل آئی مٹیل مٹیلے خریدا لیبر اور اس کے لئے جو ہے وہ ہم نے بی کو سر چالیس پرشنٹ کم کیا ان تینوں سے کمپیر کر کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا یہ کام ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جب آپ یہ سوال سالف کر لیں نا میرے بچوں تو دوبارہ اس ویڈیو کو سنیے گا شروع کا دس منٹ کے بعد سے یعنی ٹین فرس ٹین منٹ کے بعد سے ابھی تک چودہ منٹ تک آپ اس کو ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو جو میں دیسیجن یہ ابھی کرنے کے بعد یہ اس کی سمری آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی چلو میرے بچوں ہم سٹارٹ کرتے ہیں جناب سب سے پہلے ہمارے پاس لاؤس آف لوکل سیلز کتنا ہے جی لوکل سیلز اے گا میں تھاؤزنز میں رکھتا ہوں سر چار لاکھ روپے کی سیلز ہے یہی سر یہاں لے لے میرے بچوں اچھا جی پھر سیدھی سی بات ہے اب اس کو ایکسپورٹ کروگے تو اس کی ایکسپورٹ سیلز آئے گی کتنے کی جی ایکسپورٹ سیلز پانچ لاکھ یونٹ ہے جو ہم بیچیں گے باہر ایک یونٹ تری پوائنٹ نائن ڈالر کا بیچیں گے ایک ڈالر تین سو روپے کا ہے تو اس کو تھاؤزنز میں لے کر آنا تھاؤزنز میں پانچ لاکھ ملٹی پوائنٹ نائن ملٹی پوائنٹ نائن ملٹی پوائنٹ سو یہ آتا ہے میرے بچوں ڈیوائیڈڈ بای ون تھاؤزن یہ آتا ہے پانچ لاکھ پچاسی ہزار یہ سیلز آئے گی اور اوپر والی سیلز چلی جائے گی لیکن 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 اس کے ساتھ کچھ ایکسٹرہ کاسٹ آئے گی ایکسٹرہ کاسٹ آن کنورجن اور سی ایم فورٹی پرسنٹ سی ایم لاسٹ فور بی اچھا ذرا بی کا سی ایم نکال لیتے ہیں بی کا سی ایم کتنا ہے بھئیہ بی کا سی ایم یہاں نکال لیتے ہیں بھئیہ ایک تو بی کی سیلز ہے ایک لاکھ سی ہزار کی ایک بی کا جو ہے وہ مٹیریل کی کاسٹ ہے کتنے کی جی بتیس ہزار چار سو روپے گی اچھا دو منٹ کے لیے آپ ازیوم کرو کہ لیبر کاسٹ یہ چالیس پرسنٹ سیلز کم ہونے کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے گی لیبر کی کاسٹ ویسے ایسا ہے نہیں رک جاؤ چھتیس ہزار پھر پھر صد وہ کہہ رہا جی ہمارے پاس فیکٹری اووریڈ کا چالیس فیصد ویریابل اور سیلنگ اووریڈ کا بیس فیصد ویریابل اووریڈ ہے تو اس کا مطلب ہے میرے پاس سر یہ جو سکسٹی تری تاؤزن ہے فیکٹری اووریڈ اس کو ویریابل نام دے دوں سر ویریابل فیکٹری اووریڈ کتنا سکسٹی تری کا فورٹی پرسنٹ پچیس ہزار دو سو پھر جی میرے پاس سر سیلنگ اووریڈ یہ مجھے چاہیے سر بیس فیصد چودہ ہزار چار سو کا بیس فیصد اٹھائیس سو اسی اب بتائیں جی ہمارے پاس بی کا سی ایم کتنا ہے ایک اسی مائنس بتیزار چار سو مائنس چھتیس ہزار مائنس پچیس ہزار دو سو مائنس اٹھائیس سو اسی ایٹی تری فائف ٹوئنٹی اس کا میں نے لینے جی فورٹی پرسنٹ چالیس پرسنٹ میں سی ایم لوس کر دوں گا تھرٹی تری تھاؤزن فور زیرو ایٹ دیکھیں ایک چیز میں نے اس میں ٹیکنیکلی غلط کی ہے وہ لیبر کاؤسٹ کی کیونکہ لیبر کاؤسٹ سر اگر آئیڈل بھی ہو جائے گا تو ایٹی پرسنٹ پیسے آپ کو اس کو پے کرنے میں یہاں دو منٹ کے لئے ازیوم کر رہا ہوں کہ جب میں نے اس کو فارغ کیا تو پیسے میں نے ایک روپیہ نہیں دینا ہوں چالیس پرسنٹ لیبر فارغ 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 ٹھیک ہے جی اس لئے میں نے یہاں سے پورا مائنس کر دی میں اس کو ازیوم کر رہا ہوں بھی آگے جا کے اس کو میں ایڈیسٹ کروں گا تھرٹی تھری فور زیرو ایٹ یہ آگیا جی ہے میرے پاس تھرٹی تھری اب ایک چیز رہ گئی ہے وہ کیا ہے ایکسٹرہ کاؤسٹ آن کنورجن بس یہ مجھے چاہیے اب بتاؤ کنورجن پر ایکسٹرہ کاؤسٹ کیا کیا لگے گی اور کیا کیا لگے گی اور کیا کیا لگے گی آؤ سب سے پہلی چیز یہاں سے شروع کرتے ہیں بھائی پوائنٹ نمبر ون سے اس سے کہا جی بارہ ملین کی ایک نئی مشین ری خریدنی پڑے گی جس کی لائف پانچ سال ہے بھائی ہم تو ایک کارٹر کی بیسس پر ڈیسیجن لے رہے نا تو پورے پانچ سال کی کاؤسٹ نہیں ڈالیں گے ہم ایک کارٹر کا ڈیپریسیشن ڈال دیتے ہیں عام طور پر ڈیپریسیشن ڈیلیونٹ کاؤسٹ نہیں ہوتی لیکن ایک چار مہینے کے ڈیٹا کے اوپر آپ فیصلہ لے رہے ہیں تو پانچ سال کی کاؤسٹ نہیں ڈال سکتے اس کے نارا آپ کو اس کے ایک پورشن ہی لینا پڑے گا بارہ ملین کی مشین ری آئے گی پانچ سال کی لائف ہے اس کی ایک کارٹر کی بات ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں جی مشین ری کاؤسٹ لے لیں پروپورشنیٹ مشین کاؤسٹ کتنے کی بابو بارہ ملین کو میں بارہ ہزار لکھ دیتا ہوں ڈیوائیڈ بائی بیس یہ آگے ہی سالانہ ساری ڈیوائیڈ بائی پانچ یہ آگے ہی سالانہ ڈیپریسیشن ملٹیپلائے بائی ون آور فور ایک کارٹر کا ڈیپریسیشن ٹھیک ہے جی تو بارہ ہزار ڈیوائیڈ بائی پانچ ملٹیپلائے بائی ون آور فور ایسا یہ آتا ہے جی چھے سو رو بے چھے سو کا مطلب ہے چھے لاکھ یہ پہلا خرچہ آگیا فردر پروسیسنگ آف اے کے اوپر دوسرا پوائنٹ پک کریں اسے کہ ہمیں وائے کے لیے فردر پروسیس کرنے کے لیے ہمیں پچاس روپے پر یونٹ کا مٹیریل چاہیے چلو جی مٹیریل لے لو نیا مٹیریل اے کو فردر پروسیس کر کے وائے بنانے کے لیے پانچ لاکھ یونٹس ہیں ملٹیپلائے بے پچاس روپے تو میں پانچ سو ملٹیپلائے بے پچاس کر رہا ہوں تھاؤزنز میں رکھنے کے لیے پچیس ہزار روپے کا آگے لے بر لے فری مٹیریل اب بات کریں گے ہم لے بر کی اب ذرا غور سے دیکھنا میرے پیارے بچوں غور سے دیکھنا اچھا جی لیبر کتنا چاہیے ہمیں سر کنورجن کے لیے ہمیں لے بر چاہیے پوائنٹ ون فائیو گھنٹا ٹھیک ہے جی پوائنٹ ون فائیو آر اب یہاں لے بر کے لیے ہمیں کرنی پڑے گی ورکنگ لے بر فور کنورجن پیارے بھائی مجھے آرز ریکوائیڈ دیکھیں پانچ لاکھ یونٹس مجھے پروسس کرنے اے کے اور مجھے اس کے لیے پوائنٹ ون فائیو آر چاہیے تو پانچ لاکھ انٹو پوائنٹ ون فائیو یہ آگے جی پچھتر ہزار گھنٹے اب یہ گھنٹے کہاں سے آئیں گے بھائی سر بی کو چالیس پسٹن کم کر دیں گے اوپر جاؤ ذرا اوپر جاؤ بی پہ گھنٹے بی کے لیے گھنٹے اویلیبل ایک پچھے سے ہیں لیکن لگ ایک بیس رہے ہیں پانچ گھنٹے آئیڈل ہیں تو جب ہم اپنے پچھتر ہزار گھنٹے جمع کرنے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم آئیڈل آرز اٹھائیں گے پانچ پانچ ہزار گھنٹے تو ہم یہاں لے رہے جی ہمارے پاس آئیڈل آرز آئیڈل آرز فروم بی کتنے بابو پانچ ہزار گھنٹے پچھتر میں سے تو پانچ یہاں سے آ جائیں گے پھر فورٹی پرسنٹ ورکنگ آرز فروم بی کتنے جی ورکنگ آرز ایک لاکھ بیس ہزار ملٹپلائے بائے چالیس پرسنٹ ایک لاکھ بیس ہزار اس کے ورکنگ آرز ہے ہم چالیس پرسنٹ کاٹ کے ہاں لے آئیں گے تو کتنا ہوگا جی فورٹی ایٹھ آزن سر پیسے آرز ابھی بھی پورے نہیں ہو رہے نہیں ہو رہے پورے نہیں ہو رہے دوست اب بتاؤ کیا کریں اب ہمیں مزید آرز لگانے پڑھیں گے اوور ٹائم کے نام پہ اوور ٹائم کے نام پہ تو پچھتر ہزار مائنس پانچ ہزار مائنس فٹی ایٹ تھاؤزن وی وڈ بی نیڈنگ ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن اوور ٹائم فور کنورجن چالیس پرسنٹ بھی کم کر دیا اس کے باوجود آر شاٹ پڑ رہے ہیں اس کا مطلب ہے بھائیہ میرے پاس جو پچھتر ہزار گھنٹے ہیں وہ تین سورسز سے آئیں گے پانچ ہزار آئیڈال آرز میرے پاس پڑے ہیں وہ میں یوز کر لوں گا آچھا آئیڈال آرز کو آلڈی آپ کیا پے کر رہے ہیں آئیڈال آرز کو آپ آلڈی کیا پے کر رہے ہیں ایٹی پسنٹ تو ہم سر کیا کریں گے ٹوئنٹی پسنٹ ریٹ پے کریں گے اس کو ریٹ ہے کیا سا ہے ڈپارٹمنٹ بی کے لیبر کا آرلی ریٹ کیا ہے آرلی ریٹ ہے جی ڈپارٹمنٹ بی کے لیبر کا تین سو روپے تو تین سو اٹھائے ہیں یہ رہے لیبر تین سو خیر مٹیریل بھی تین سو تھا ہم نے لیبر اٹھانا تھا تین سو تو اس کا مطلب ہے یہ جو آئیڈال آرز چل رہے ہیں اس کو میں پے کروں گا تین سو کا ٹوئنٹی پسنٹ پھر سر جو اس کے ورکنگ آرز ہیں ورکنگ آرز سر میں نے اوپر دے کہ ورکنگ آرز کی پوری سیونگ لے لی تھی میں نے عزیم کہا ہے کہ میں اس کو اس کو سیف کر لوں گا لیکن چونکہ اب یہاں لگ رہے ہیں تو میں پوری کاؤسٹ لوں گا ٹھیک ہے جی میں نے سر پہلے کیا کہا چالیس پرسنٹ لیبر کو فارق کیا میں نے کہا یہ تم بار کھڑے ہو جاؤ جاؤ تمہیں ایک روپیا نہیں دے رہے پھر جب ہم نے ایک ہی کنورجن شروع کیا ہم نے کہا آ جاؤ اب یہاں پہ پورے پیسے لے لو کتنے پیسے جناب کتنے پیسے سر فورٹی ایٹ تھاؤزن آرز ہیں ملٹیپلائے بہت تین سو ایک کام آپ کر سکتے دیں آپ یہاں پر جو ہے نا وہ سی ایم کیلکولیٹ کرتے ہوئے صرف ٹوئنٹی پرسنٹ ڈیٹ مائنس کر دے دیں ٹوئنٹی پرسنٹ ٹھیک ہے جی اور پھر آپ یہاں پر بھی فورٹی ایٹ تھاؤزن کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تین سو انٹو ٹوئنٹی پرسنٹ سے عزیوم کر لے دیں کہ جی میرے پاس صرف ٹوئنٹی پرسنٹ لیبر کی کاؤس سیو ہوگی اوپر بھی اور نیچے بھی تو دونوں جگہ پہ سر اگر آپ یہ ایفیکٹ ڈالتے ہیں نا تو ایمپیکٹ دونوں کا نیوٹلائید ہو جاتا ختم ہو جاتا اور ہمارے پر نیٹ ایمپیکٹ بھی آتا پھر اپیٹ کر دوں اگر آپ نے اوپر یہاں پر عزیوم کہے گے جی میرے چالیس پرسنٹ لیبر سیو ہو جائے گا تو آپ لیبر سیو ہونے سے پوری پوری کاؤس سیو نہیں ہوتی ہے صرف ٹوئنٹی پرسنٹ سیویں گ آتی ہے میں یہاں ٹوئنٹی پرسنٹ لے لیتا پھر کیا کرتا پھر میں کہتا جی میں نے اس مزدور کو فارق کرنے کے بعد اس پروجیکٹ پہ لے آیا کنبرجن والے پروجیکٹ پہ تو پھر یہاں بھی میں ٹوئنٹی پرسنٹ ہی لیتا ادھر بھی میں ٹوئنٹی پرسنٹ ہی لیتا اب بتائیں جی میرے پاس باقی کے عرص کے ہیں باقی کے میرے پاس بائیس ہزار گھنٹے ہیں یہ میں کیا کراؤں گا overtime overtime کا rate کہا جی تین سو کا ڈیڑھ سو پرسنٹ اب بتائیں سر میرے پاس کیا rate بن رہا ہے پانچ ہزار ملٹیپلاہ بے تین ملٹیپلاہ بے پونٹ ٹو ڈیوائیڈڈ بے ون تھاؤزن یہاں جائے گا جی میرے پاس تین سو یعنی تین لاکھ روپے فورٹی ایٹ تھاؤزن ملٹیپلاہ بے تین سو یہ آ جاتا ہے جی چودہ ہزار چار سو سر میرے پاس بائیس ہزار overtime تین سو ملٹیپلاہ بے ون پوائنٹ فائیو یہ آ جاتا ہے جی نو ہزار نو سو آپ لیبر کی کاسٹ ایڈ اپ کریں تین سو پلس چودہ ہزار چار سو پلس نو ہزار نو سو یہ آ جاتا ہے جی چوبیس ہزار چھے سو یاد رکھنا میرے بچوں میں نے ادھر ہنڈرڈ پرسنٹ کاسٹ لی ہے ادھر ہنڈرڈ پرسنٹ کاسٹ لی ہے کیونکہ میں نے ازیوم کیا ہے کہ میرے پاس یہ یہاں پر جو سیونگ آئی ہے یہاں جو میرے پاس سیونگ آئے گی وہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ آئے گی یعنی سر میں نے یہاں پر ہنڈرڈ پرسنٹ سیونگ ازیوم کیا ہے میں نے ایزوم کیا کہ لیبر فارے گا اور پھر میں نے نیچے ایزوم کر رہا ہے کہ لیبر اسی لیبر کو میں واپس لارہا ہوں تو پوری سیلڈی دے رہا ہوں کیونکہ ہم نے پوری سیلڈی کی سیونگ لیا تو میں نے نیچے پوری سیلڈی کا جو ہے وہ خرچہ بھی لیا ایک طریقہ اور بھی ہو سکتا تھا کہ ہم یہاں سے ٹوئنٹی پرسنٹ مائنس کرتے ٹھیک ہے جی یہاں سے اگر آپ ٹوئنٹی پرسنٹ مائنس کرتے تو چھتیس ہزار کی جگہ یہاں چھہ ہزار آتا پھر آپ چھہ ہزار کا فورٹی پرسنٹ لیتے تو سیدھی سی بات ہے سر یہ لاؤس سی ایم کیا ہو جاتا بڑھ جاتا لاؤس سی ایم بڑھ جاتا لیکن آپ کے پاس یہاں فردر پروسیسنگ کاؤس میں جو لیبر کی کاؤسٹ آتی وہ کم ہو جاتی تو دونوں کام آپ کر سکتے ہو کوئی ٹنشن والی بات نہیں ہے اب بتائیں لیبر کے میں لے رہا ہوں سر کتنے چوبیس ہزار چھہ سو فردر پروسیسنگ میں لیبر کی کاؤس میں لے لی چوبیس ہزار چھہ سو ربن ڈن یہ آگیا جی ورکنگ نیچے دی بھی ہے اب ایک کام کرتے ہیں بھائیہ آپ کو پتہ چل گیا جی پچھتر ہزار گھنٹے جو ہے وہ لگنے کرنٹی جو لیبر کے گھنٹے لگ رہے تھے بی کے اوپر وہ فورٹی ایٹھ آزن سے باقی تو ہم نے سر پانچ ہر آئیڈل آرز استعمال کی اور باقی بائیز ہم لے کر آئیں بھار سے اچھا دی اب بنایا جی بی کا ویریابل اووریڈ بھی بڑھے گا اچھا بی کا ویریابل اووریڈ ہے کتنا سر اگر آپ دیکھیں نا تو بی کا ویریابل اووریڈ ہے ہیڈ ہے ہمارے پاس سکسٹی تری تھاودن ٹوٹل اس کا چالیس پرسنٹ جو ہے وہ ویریابل اووریڈ ہے تو ایک کام کرتے ہیں ہم نکالتے ہیں جی ویریابل اووریڈ بورڈ پہ دیکھنا پہلے میں جو تھا بی کا ویریابل اووریڈ ہے کتنا سر سکسٹی تری تھاودن کا فورٹی پرسنٹ یہ آ رہے کتنا پچھے سزار دو سو پیارے بچوں پچھے سزار دو سو کو غور سے دیکھنا اگر میں ایک کام کروں میں ڈیوائیڈ کروں اس کو پتہ کتنے آرز یہاں کام ہو رہا ہے ایک لاکھ بیس سزار گھنٹے کیوں لکھاو ہے نا اوپر کہ لیبر کام کرتا ہے جی ایک لاکھ بیس سزار گھنٹے یا لکھاو ہے جی لیبر ایک لاکھ بیس سزار گھنٹے کام کرتا ہے ٹھیک ہے جی ایک لاکھ بیس سزار گھنٹے کام کرتا ہے اور ویریابل اور لیبر کے پروپورشن میں موو ہو رہا ہے تو میں کام کر سکتا ہوں میں اس کو ایک لاکھ بیس سزار سے ڈیوائیڈ کر دوں گا میں تھاؤزنز میں رکھوں فگر کو پچھے سزار دو سو ٹرپل زیرو ڈیوائیڈڈ بائی ایک لاکھ بیس ہزار تو یہ میرے پاس بنتا ہے جناب دو سو دس روپے کا ریٹ ایسا دو سو دس روپے ویریابل اووریڈ ہے دو سو دس روپے پر لیبر آگ اب بدہ ہمیں کتنے گھنٹے چاہیے پچھتر ہزار ملٹیپ لائے بہت دو سو دس کیا آتا ہے دیکھیں سر پندرہ ہزار سات سو پچاس یہ آگیا میرے پاس کنورجن میں ویریابل اووریڈ سر میرے پاس سیونٹی فائیو تاؤزن آرز ملٹیپ لائے بہت دو سو دس دیوائیڈ بے ون تاؤزن ہی ہو جائے گا پندرہ ہزار سات سو پچاس یہ آگیا میرے بچوں میرے پاس ویریابل اووریڈ کی ٹوڈل کاؤس پھر وہ کہہ رہا ہے بھئیہ ہمارے پاس جو ویریابل سیلنگ ان ایڈمن ہے نا وائے کا وائے کا وائے کا وہ اے کے مقابلے میں ستر فیصد ہے اچھا اے کا ذرا دیکھو ویریابل سیلنگ اووریڈ کتنا ہے اے کا ویریابل سیلنگ اووریڈ اے کو ہم جب لوکل ہی بیچتے تھے تو ویریابل سیلنگ اووریڈ کتنا ہوتا تھا وہ کہہ رہے بھائیہ وہ ہوتا تھا جی 30 سوری ہاں 30,000 کا 30,000 کا کتنے پسنٹ 20% 30,000 کا 20% 6,000 یعنی 30,000 کا 20% وہ کہہ رہا ہے اب جب وائے کا آپ ویریابل سیلنگ اووریڈ نکال ہوگے تو وہ ایک مقابلے میں ستر فیصد ہوگا یعنی کہ 4,200 تو بتاو ایکسپورٹ کرنے کی وجہ سے ہماری ویریابل سیلنگ اووریڈ میں 18,000 رویڈ کی کیا آ جائے گی سیونگز آ جائے گی تو میں یہاں لے لوں سر سیونگز ویریابل سیلنگ اووریڈ سیوڈ ڈیو ٹو ایکسپورٹ کتنا جی 18,000 رویڈ نگیٹیو ڈن اب اس کے بعد بتاو جی یہ ہو گیا جی اب وہ کہہ رہے جی آپ جب ایکسپورٹ کرو گے تو 0.5 ڈالرز پر یونٹ آپ کو انشورنس کے پی کرنے پڑیں گے فریٹ اور انشورنس ٹھیک ہے جی تو یہ بڑا آسان ہے جی فریٹ اور انشورنس پانچ لاکھ یونٹس پی آدھا ڈالر اور تین سو رو بے گا ایک ڈالر تھاؤزنز میں رکھئے گا جی 75,000 روپے کا سر میرے پاس سو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ آ رہا ہے جو میں اس کو یو ایس سے بھیجوں گا ٹھیک ہے پھر اور جی اس کے بعد بس جی ختم نہیں وہ کہہ رہے ایڈمن ایکسپنسز اشاریہ 6 ملین پر منت تین منت کا کورٹر ہے تو سر میرے پاس یہ لے لیتا ہوں میں ایڈمن کاسٹ ایڈیشنل ٹھیک ہے جی سر میرے پاس 0.6 ملین ملٹپلائے بھائے تین مہینے تو 0.6 ملین کا مطلب ہوتا ہے 6 لاکھ انٹو تین 18 لاکھ تو میں 18 سو روپے لے رہا ہوں گا ٹھیک اب بنائے جی میرے پاس ایکسٹر کاسٹ کتنی آ رہی ہے ایک اور فردر پروسس کے اٹھے میں 600 25,000 24,000 6,000 15,750 مائنس 18,000 پلس یادہ جی ایک لاکھ 40,950 اب بنائے جی اگر میں آپ کو کہا ہوں 4 لاکھ کی سیلز لوس کی 33,488 گسی ایم لوس کیا ایکسٹرا اچھا کنورجن کاؤسٹم میں بیچ پر ڈال دی ایکسٹرا کنورجن کاؤسٹم کتنے گی 1,440,950 بھئی یہ بھی لوس کر رہے ہو یہ بھی لوس کر رہے ہو یہ بھی لوس کر رہے ہو کماں کیا رہے ہو 5,85,000 تو بتاؤں نیٹ تمہیں فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے سر مجھے 10,000 642 یعنی کہ میرے پاس 10,000,000 روپے کا مجھے نیٹ پروفٹ ہو رہا ہے اے کو مکمل بن کر کے بی کو 40% بن کر کے ایک نیا پروڈکٹ بھائے بنا کے باہر بیچنے کیوں ٹھیک ہے جی اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا میرے پیارے بچوں اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا اگر ہم چاہتے اگر ہم چاہتے تو سر ہم ایک کام یہ کر سکتے تھے کہ ہم یہاں پر 36,000 کی جگہ رکھ دیتے جی 20% صرف سیونگ 20% ہوتی تو یہ ہو جاتا 6,000 ٹھیک ہے جی اس سے کیا ہو جاتا یہ سی ایم بڑھ جاتا ٹھیک ہے جی اس سے سی ایم بڑھ جاتا تو سر یہ میرے پاس جو اماؤنٹ آتا یہ بڑا با آتا لیکن اٹھے سیم ٹائم پھر جب ہم یہاں ایڈیشنل کاس لے رہے ہوتے لیبر کی تو پھر ہم یہاں 300 کی جگہ اس کا 20% لیتے تو سر جتنا ایمپیکٹ اوپر سے انکریز ہوا ہوتا اتنا یہاں ایکسٹر لیبر کاس کی وجہ سے کم ہو جاتا اور ہمارے پاس نیٹ ریزلٹ تب بھی تب بھی تب بھی سر یہاں یہی آ رہا ہوتا 10,642 روپے آپ دیکھ لیجئے گا اس کو میرے بچوں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بہترین کمپریہنسف طریقے جیسے سوال کو کبر کرا دیا تینکیو بیری مچ جزاک اللہ خیرن